کانگریس کے لوگ وہ نیشنل کانفرنس کے لوگ پی ڈی پی کے لوگ جنہوں نے ایک بہت بڑا شڑی اندر مہاراجہ کے اخلاف کیا تھا اور مہاراجہ کو جو ہے یہاں سے جمہو کشمیر جو ان کی جو اپنی مطلب ہے جنم سالی تھی جنم جہاں ہوا جو جنہوں نے یہاں پر رول کیا ان کے بزرگوں نے اسٹیٹ کو بنایا تھا ان کو یہاں سے باہر کیا وہ جو ہے جواللہ نیرو اور شیف دولہ کا شڑی اندر تھا کہ مہاراجہ باپس نہیں آسکے لمبے سنگرش کے بعد مہاراجہ حریسنگ جی کی چھوٹی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی کل اپ راجیپال صاحب کے ساتھ ملاقات کی گئی یوہا راج پتھ سبھا اور بھاجپا کے سینئر لیڈر جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد کی فیصلہ لیا کیا کہ مہاراجہ حریسنگ جی کی چھوٹی جو ہے وہ 23 سپتمبر کو ہوگی اس پر بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکس ڈیپٹی سی ایم ہیں ڈاکٹر جی نیرمہ سنگ جی اچھا چھوٹی تو مل گئی جشن بھی ہم نے رات کو دیکھا اب اس کے اوپر تھوڑی راجنیتی بھی شروع ہوئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کے مادہم سے جو میں کہنا چاہوں گا کیا اس پرکار کی راجنیتی کی کوئی آوشتہ ہے کیا اور کہیں یہ راجنیتی جو ہے یہ جو بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے بہت بڑا ایک جو بھتر سال کا سپنا پورا ہوا ہے لوگوں کو سمجھنا چاہئے کیا کیا اس میں کھلڑ ڈالنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے تو نہیں شڑینطر جو ویرودی لوگ جو ہیں جو کبھی اس پرکار کی بات کو سبکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کانگریس کے لوگ وہ نیشنل کانفرنس کے لوگ پی ڈی پی کے لوگ جنہوں نے ایک بہت بڑا شڑینطر مہاراجہ کے خلاف کیا تھا اور مہاراجہ کو جو ہے یہاں سے جمہو کشمیر جو ان کی جو اپنی مطلب ہے جنم سالی تھی جنم جہاں ہوا جو جس کو انہوں نے یہاں پر رول کیا ان کے بزرگوں نے اسٹیٹ کو بنایا تھا ان کو یہاں سے باہر کیا وہ جو ہے جواللہ نیرو اور شیخ عبداللہ کا شڑینطر تھا کہ مہاراجہ باپس نہیں آسکے جب ان کو باہر کیا گیا یہ شیخ عبداللہ نے شرط رکھی تھی کہ مہاراجہ بہادر کو یہاں سے باہر کیا جائے تب جو ہے جو ہے میں آگے بڑھوں گا تو اس شرط کو پوری کرتے ہوئے کانگریس نے نیرو نے ان کو باہر کیا اور مہاراجہ ہری سنگھ کی صرف آستین آئی تھی وہ لوگ اس پرکار کی کندر بسی کھڑی کر رہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا پریشن ہے پرجا پرشت جیتی جو ہمارا پہلا جو ہے جو ہے جو ہے پرجا پرشت جن سنگھ اور اس کے بار بھارتی جنتہ پارٹی پری بھی ٹھیک ہے پرجا پرشت سے لے کے یہاں انیس سو تریپن تک ترنگانی چڑھتا تھا ایک بدہان ایک پردہان ایک نشان کو لے کے اور اس پرجا پرشت کے اندولنے میں مہاراجہ کا بہت بڑا رول تھا وہ نیشنلس تھے تو ان کو لگاتار ہم جو ہے ان کے لیے ان کو انترہا سمان ملے ان کے لیے سنگھرش بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے انیس سو سنتالیس میں انیس سو تریپن میں سولہ لوگ شہید ہوئے اس کے بعد لگاتار اور پانچ اگز دوزار انیس کے بعد جس پرکار سے تیرہ جولائی جو کی انٹی ہندو ڈیت کہا جاتا ہے انٹی ڈوگرہ ڈیت کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے کچھ پتھر باجوں نے جو ہے اٹیک کیا تھا سینٹرل جیل کے اوپر وہ جو کچھ لوگ مارے گئے پولیس کی گولی سے اس کو جو ہے شہیدی دن کے نام پر یہ ہمیں بھتر سال ہماری چھاتی کے اوپر جو موگ دلتے رہی ہے جمعوں کے لوگ جو تھے چھٹی تو کیا تھی سرکاری چھٹی تھی اس لیے یہ کامرسکار دین ہے ہمیں ڈیشنل آنفیس کی دین ہے اور مہاراجہ حری سینگھ جو نیشنل ہوئے ہیرو تھے ان کو تو کبھی ریکنائز نہیں کہ ان کو تو ویلن کے طور پر بہت بڑے وہ ایک کہنا چاہیے کہ وہ انٹی پیپل تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیجئے کہ وہ مہاراجہ حری سینگھ جنہوں نے 1932 کو ہری جنوں کو جو کی سٹیٹ کے جو بندر تھے اس میں انہوں نے ان کو پرمیشن دی پہلے نہیں تھی جا ہوں اس پرکار کے آدمی کو جو ہے آپ نے جس پرکار سے ویلن کے طور پر پر پروجیکٹ کیا تو اس پرکار کے آج اس کے اوپر جب ہو جو ہے گھوشنا ہوئی ہے اتنا بڑی بات ہے اب انجائی کرو اب جو ہے بڑا جشن مناو نہیں مناتے ہو تو چپ کر کے بیٹھو اس میں کھاں کھڑی کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں انہوں نے کافی بڑا شڑیاں تر اچھا لوگوں کو بھی مورک بنایا اور اب جب سے یہ لوگ یہاں پر راج کر رہے ہیں تب سے آپ کو لگتا ہے لوگ سنتوشتے کی آپ وہ ہوا میں یہاں جیئے ہیں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا پانچ اگرس دوزار انیس کے پہلے کیا تھا یہاں سب کو جان دیں اگر بطالیس ہزار لاشیں گری ہیں چاہے ہمارے وہ سینہ کے لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس کے لوگ تھے سیویلنز تھے باقی لوگ تھے وہ کون جمعہ بار ہے یہی سوچ جمعہ بار ہے جو کہ مہراجہ حریس سنگھ کے اقلاب تھی یہاں کے نیشنلس لوگوں کے اقلاب تھی جو تیرہ جولائی کو شہیدی دن مناتی تھی جو جو اگر ریس سیٹلمنٹ ایکٹ پاس کر کے جو یہاں سے پاکستان چلے گئے تو ان کو باپس ملانا چاہتے تھے یہ نیشنل کانفیس کے اور یہ لوگ یہ سوچ تھی جس کے کارنی یہ ہوا اور پانچ اگرس 2019 کے بار جو ہے جس پرکار سے پردان منتر اندر اندر بھائی مہدی بھارتی جنتا بھائی عمید بھائی شاہ ان کے نتیت میں جس پرکار سے بہت بڑا بدلاغ آیا ہے اور پورن ویلے بھی ہوا ہے اور آج جو ہے ہم کھلی سانس لے رہے ہیں جمعہ کشمیر کے لوگ اور جس پرکار سے چھبیس اکٹوبر کو جو ویلے دیوست تھا ایک نیشنل دے ہے کہ جمعہ کشمیر کا پورن ویلے ہوا اس کا چھوٹی تھی تیرا جلائی کو چھوٹی ہوتی تھی دنوں چھوٹی نہیں ہوتی تھی شیخ عبداللہ کے جنب دن کی چھوٹی ہوتی مہارج حریص سنگھ کے جنب دن کی چھوٹی نہیں تھی تو اس پرکار کی رائی نہیں تھی یہاں چلتی رہی ہے جس کا جو ہے آپ یہ بلکل مرس کیا گیا اس کو اتنا سمیں کیوں لگا پہلے کیوں یہ چھوٹی جو ہے وہ نہیں دی گئی دیکھیں سمیں لگا کیوں کی دو سوچ تھی ان کا سنگھرش تھا ایک سوچ تھی راشتروادی جو آج جس کے ہاتھ میں آج ستا ہے کے اندر میں ہے جمعہ کشمیر میں ہے جس کو بھارتی جنتہ پارٹی ریپیزنٹ کر رہی ہے اور اس کے ایسے بھی لوگ ہیں شاید وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر سے نہیں ہوں گے لیکن عام لوگ جو دش مکتے ہیں ایک وہ سوچ تھی ایک وہ سوچ تھی جس کی نیشنل کانفیس ریپیزنٹ کرتی تھی جو لگا بادی سوچ تھی جو پرو پاکستانی تھی جو جو ہے جو جو نیشنل کانفیس کے طور پر تھی پی ڈی پی کے طور پر تھی کانگرس بھی اسی ان کا ساتھ دیتی تھی چھڑے انتر میں ان سے ملی بقت کرتی تھی ایک وہ سوچ تھی جب راشتروادی سوچ جو ہے وہ جو ہے اس کا اس کے اسے وجہ ہوئی نریندر بھائی موڈی جیسے ہمارے پردان منطری بنے اور یہ لوگ جو جب ان کو پیچھے دکھے لیا گیا لوگوں نے دوزار چودہ کے بعد تب یہ دلاب آیا ہے اور آنے والے میں دیکھیں آپ دیکھیں گے وہ ساری جو چیزیں تھی جو دیش کو کمزور کرنے والی جمع کشمیر کے رشتے جو ہے بھارت کے ساتھ اس کو کمزور کرنے والی ایسے جو لوگ ہیں شڑے انتر جو ہے پرو پاکستان جو باتیں کرتے ہیں سبھی سے ڈیل کیا جائے گا ابھی تو ابھی شروع ہوئی ہے لیکن سنگرش کرنا پڑا اس کو لے کر یوہا راج کو سوا سڑکوں پر بیٹھی رہی پرداشن کرتی رہی پول بند کیے لاتھیاں کھائی اس کے بعد یہ ہوا اس کا شریع بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لے رہے ہیں لیکن ایسے کون سے بندو تھے جن کی وجہ سے یہ اٹھکے ہوئے تھی چھوٹی نہیں دی جا رہی تھی کونسی ایسی پروبلم کون تھا وہ تھوڑا ہم جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں مجھے بڑا جو بڑا اٹھپٹا لگ رہا ہے کہ اتنی بات کہنے کے بعد بھی میں اتحاس کا پورا اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں پہ آپ شریع رہی ہیں میں نہیں سو لیجے اچھا دیکھیں سندھرش اس بار شروع نہیں ہوئے اس چھوٹی کے لیے مہاراج حریث سنگھ کے لیے 1947 سے ہوا ہے ٹھیک ہے لکاتار جس لوگوں نے اس کو کانٹیبوٹ کیا ٹھیک ہے پرجہ پرشر کا امدولن سے لے کے آج تک جو بات کرے یوہا راجپوتھ سبا اور ان کا ان کے ان کے تک سبھی کا جو ہے کانٹیبوشن ہے ہم کسی کا کام زیادہ نہیں کرنے والے کے لیے نہیں ہیں اس لئے ہم شریع دیتے ہیں جمہو کشمیر کے دیش وقت لوگ اور ڈگر پردیش کے لوگوں کو ہم دیتے ہیں اور کے اندر سرکار چھوٹی کس نے دی ہے عمید بھائی شاہب کے جب ہم وہاں پیچھے بلکے وہاں بھی چرچہ ہوئی ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں لگاتا لوگ کہتے ہیں بھی بی جے پی نے پہلے کہا ہم نے کرنی تھی تو جب فیصلہ فائنل فیصلہ تب ہی تو ہونی تھی ٹھیک ہے اس پرکار سے پہلے جو ہے اور آپ نے دیکھا ہمارے پردیش دکھ جی نے بھی لگاتار وہ کہہ رہے تھے تو اس لئے جو ہے چھوٹی کس نے دی سرکار نے دی نا بھارتی جنتہ پاڑی کینڈر کی سرائر گیا اور تین سو ستر کس نے توڑا تو آپ کہیں گے پھر شریعہ آپ لے رہے ہو تو شریعہ تو جاتا ہے راشتبت سوچ کو راشتبت لوگوں کو جس میں وہ سبھی لوگ جو ہے جنہوں نے سنگرش کیا ہے اور یہ نوجان بھی اس میں آتے ہیں سبھی کو جو ہے رول جاتا ہے شریعہ جاتا ہے ایک اور چیز میں جاننے کوشش کر رہا تھا کہ کون سی ایسی ارچن تھی جس کے قارن یہ سب کون سی ارچن بیچ میں ڈال رہا تھا کہ نہیں چھوٹی نہیں اپنے میں نے تو کتنا بار بار بتا رہا ہوں ارچن کیا تھی سوچ تھی یہاں نہیں سوچ تو ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے وہ تو وہ ابھی بیپکشی پارٹیاں تھی لیکن اب جو بیچ میں جب آپ یہ دھارہ تین ستر کے بعد کی بات کر رہے ہیں اب کون ارچن آ رہا تھا لیکن ہر کسی گھٹنا کے لیے ایک سمیں رہتا ہے تو آپ کہیں گے جو پہلے آتا تو کہتے تھا تب کیوں آیا ابھی کیوں نہیں آیا اس پرکار سے یہ تو ہوتا ہی ہے مطلب ہے ایف سین بھرس تو ہمیشہ رہتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ سوچ جو راشت بکت سوچ تھی جو مہارج حریس سنگھ کو سمان دلوانا چاہتی تھی لگاتار سنگرش میں ہمارے بقت میں جب ہم سرکار میں تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے مادر میں سے بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر کیا تھا اپرہوس میں ریزلوشن پاس کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے نتوں نے کیا ابھی کارپریشن میں ریزلوشن پاس میں ہمارا سنگرش بہت بڑی لڑائی ہوئی جب یہ سارا چلنا تھا بہت بڑا اندولن تھا آپ کو پتہ تب ہی اندولن ایسا چلا تھا نرائن سنگھ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگ بھی تھے ٹھیک ہے تب ہی چلنا تھا لیکن وہ ہماری بات اس سمیں نہیں مانی گئی وہ کیونکہ ہمارے جو کلیشن پارٹن تھا جو بڑے جو پارٹن کے طور پر تب وہ نہیں مانے کے لئے تیار نہیں تھے ہاں ہری سین پارک جو ہے اس کو ہم نے کرنا اور وہاں کی ان کی نیتا کو پی ڈی پی کی نیتا کو اس کے محراجہ کے چرنوں میں کھڑا کیا ہم نے جا کے دیکھیں ہے نا تو یہ کیا یہ جو سارا بات ہوئی ہے پرزا پرشد کے جو شہیدوں سے لے کے اور جو جب بھی گھوشنا ہوئی ہے تب تک کیا اس کو آپ جو ہے اس کو کوئی کم آنکھتے ہیں کیا نہیں ہم آنکھنا چاہئے سبھی کا کاٹیوشن ہے تو اس کے اوپر کیونکہ پارٹیاں کچھ نہ کچھ تو بولیں گی تو ان کو کوئی جواب آپ دینا چاہیں گے جواب نے دے دیا آج ساری پریس کانفیس اور آپ سے بات ہی ان کا جواب ہے لوگ جو لوگ جواب دیں گے آنے والے وقت میں جس کے لئے وہ کھلڑ ڈال رہے ہیں نا وہ دیکھیں کہ ان کا کہاں ان کا جو جس پرکار سے کانگرس اور اس کے لوگ ہیں ایسا ایسا ان کا وہ ہو رہا ہے ان کا بالکل ہے اب 23 جین والے نکلے ہیں ان کا بڑے بڑے نیتا لکھ رہے ہیں یہ چھٹوے ہی ہے کچھ تھوڑے رہ گئے ہیں ان کا بھی لوگ ان کا جو حسابتہ کر دیں گے پر شکریہ شکریہ ہم سے باتے دنیا بات بہت ہے تو باتے کرنے والے تو باتے کریں گے لیکن جو کرنا تھا بھاجپا یہ کہتے ہیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور وشواس جو ہے وہ انہی پر کیجئے جو دیش بھکت ہیں پچھلے لمبے سمیے سے یہاں پر جو لوگوں نے بھوکتا ہے اس کا کارن اب کہیں نہ کہیں سپشٹ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کون اس کا کارن ہے باقی اس کے اوپر آپ رائے بھی رکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا شرح کس کو ملنا چاہیے اور دیکھتا رہیں مجھے اور میرا سہیوگی راجیب گپتہ کو دیں نوشکل موسیقی موسیقی موسیقی